نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری ماشاء اللہ دعا ہے مولا کائنات توجہ تو رائے منظور فرماؤں دعا فرماؤں پارنوالے محمد وعالی محمد سرکار دیزت دا واسطہ اس اقتلاع دے زمان جمومنین دیزت محفوظ رہے محمد وعالی محمد دا صدقائے اجیام غم مولا خیر خریت نرگوزن صدقائے محمد دا اجیام تلیانوینا چراغنو تا قائم قیامت روشن اجیام صاحبان دیے صحیح سعید نو منظور فرماؤں نام بنام ہر مومن مومن آزد دلیش شرعی مقاصد پورے ہوا فاتحہ اولو باللہ من الشیطان اللہی نزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ تھا بکریاں چراتا تھا شاہ تھا بکریاں چراتا تھا ہاں اسے یہ ہنر بھی آتا تھا شاہ تھا بکریاں چراتا تھا ہاں اسے یہ ہنر بھی آتا تھا اس قدر حافظہ تھا تیز اس کا کر کے احسان بھول جاتا تھا شاہ تھا بکریاں چراتا تھا ہاں اسے یہ ہنر بھی آتا تھا اس قدر حافظہ تھا تیز اس کا کر کے احسان بھول جاتا تھا آتی کہاں سے چشم تغافر میں روشنی آتی کہاں سے چشم تغافر میں روشنی آنکھوں پہ اختلاف کے تالے پڑے رہے آتی کہاں سے چشم تغافر میں روشنی آنکھوں پہ اختلاف کے تالے پڑے رہے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے جوان بیٹھے یا کوئی ضعیفے جوان بیٹھے یا کوئی ضعیفے مزاج سختس یا ہے لطیفے علیدہ ناس ان کے خوش جو تھی دے سمجھ لوں دی ماں شریفے بن کے میرے شعور کا احساس آگئے مولا کروٹ کروٹ جنت تصیب کرے سید خادم سانشاہ اور عزیز الخضر موسیٰ نکوی دس ہزار سال پہلا ایسا بندہ نہیں خدا پہلے 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 موسیٰ نے بندہ کی میں میں پھر ربائی سنائی اٹھ کے کھڑ گئے جگین کر گئے اٹھ کے کھڑ گئے واہ واہ ایمان ایمان ہسین جگہ سنائی ایمان نے تو در سالہ بابا ہے مہر بھائی سنائی اٹھ کے کھڑ گئے کیا پاپا تو انہوں اس وقت سے سمجھ گا سویتھے عدب تک کہہ بارہ ہے بن کے میرے شعور کا احساس آگئے بن کے میرے شعور کا احساس آگئے اور کتنے حسی خیال میرے پاس آگئے بن کے میرے شعور کا احساس آگئے اور کتنے حسی خیال میرے پاس آگئے لمحوں میں لمحوں میں گتکدے سے تُو بیت اللہ بن گیا کہا بھا تجھے تو مولا علی راس آگئے بھا تجھے تو مولا علی راس آگئے کتنے حسی خیال میرے پاس آگئے لمحوں میں گتکدے سے تُو بیت اللہ بن گیا کہا بھا тجھے تو مولا علی راس آگئے سبحان اللہ سبحان میرے سنوات فردیز خلوص دیکھو تے پیار دیکھو خلوص دیکھو تے پیار دیکھو خلوص دیکھو تے پیار دیکھو مقام دیکھو وقار دیکھو حسین مہر نبی تے بیٹھے سواری دیکھو سواری دیکھو حسین ایک ایڈا بادشاہ حسین ہی ایک ایڈا بادشاہ میں مجادی سچ ارس کر دا رہا میرے بھراماو مجرس سچ آؤ تے پہنے نا مخالفت نہ کرو انہ آآ انہ śیاہ شریع... کہاشینہ že وچے مرد بیٹھے یہ جنہیں بیٹھے ہیں سارین ساری آن پھنی بیٹھے ہیں کسے بیٹھے جنہیں بیٹھے ہیں کسے یا ماں بیٹھے ہیں کسے یا بین بیٹھے ہے کسے یا دھی بیٹھے ہیں کسے یا باسی بیٹھے ہیں کسے دی چاچی بیٹھئے کسے دی مامی بیٹھئے کسے دی پتلی جی بیٹھئے کسے دی مان جی بیٹھئے ساری ساری آپنیاں بیٹھئے اے تھے تین بڑی شریعت یاد آگئی ایک کل حاج کر کے آئے مرد کسے ملک داؤں دے اور کسے ملک دیوں دیئے موڑے نل موڑا دوڑ کے تواف بیٹھے کر دے انہوں تھے تین شریعت یاد نہیں آگئی مخالفت برائے مخالفت ہے مخالفت برائے مخالفت ہے میں سکھان دل لٹیچر پڑے اندوان دل لٹیچر پڑے انگریزان دل لٹیچر پڑے جو کچھ میں پڑھتا ہے میں انگریزی بھی پڑھتا بار دل دوسرے ملکہ جا کے میں انگریزی بھی پڑھتا پشتوچ بھی پڑھتا ہاں اردوچ بھی پڑھتا پنجابی میرا سرائک کی چنگی طرح میں انہوں نہیں آیا اچھا ہاں یہ مخالفت بھرائے مخالفت ہے نا مسٹر ہٹی مسٹر کارلائی یہ کوئی اسلام دے دوست نہیں بدترین دشمن مسٹر ہٹی ورگے بدترین اسلام دے دشمن نے لکھنا پیا اسلام is a shop of future without حسین حسین دے بغیر اسلام ایک کثائی دی دکان ہے مسٹر کارلائی لکھیا حسین was the prophet of peace حسین امند پیغمبر ہے مسٹر گبن لکھیا this world can never never be able to produce another حسین دنیا جرہ نمارد وجود ہے چاہیے حسین جا عاشق حسین جا صحابر نہ پیدا ہویا نہ قیامت ہی پیدا ہو سکتا ہے یہ حسین ہی کی دیا ہے حسین دی مہربانی حسین ہی کی دیا ہے یہ حسین دی مہربانی یہ حسین ہی کی دیا ہے کہ جس نے دھرم کی دوبتی نیا کنارے لگا دا ہے ان دو دیکھتے ہیں اس کی دھیری کا ایک درشن ان دی کبردیک زیارت اس کی دھیری کا ایک درشن ہزار تیرک سے بہتر ہے ہزار حجہ کبوں بہتر ہے اور ایک عجیب گھر لکشے ہندو ہو کے دھنے ہو شاباش ہوئے پرنام ہو سلام ہوئے دھنے ہو پرنام ہو اس بیوی ماتا پر کہ جس نے ایسے مہان سپوت کو جنم دیا پری پارٹیشن پاکستان برند تو پہلے دریا خانج ایک ہندو دو مجالس کروینا ستارہ اٹھارہ جہر دیا میں جا بریکھ کے آئے آپ ساڑھے پاسی ہوں خدا کرور کرور جنت تصیب کرے حافظ کو فید سین آدین علامہ محمد بشیر آدین علامہ سید ازا سن زہری صاحب تشیب دیانے ہیں اس پاسے وہ قلو صاحب بڑے 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 زا کر بلاندہ بڑا خرچ کردہ بھٹی سہبادن بڑا خرچ کردہ مولوی علاقے دیا گئے وسیطہ رامہ ویڈہ خرچہ کرنے اشیئے آن دن پلازر دکھا گئے جو رجان دن اور ساکھے آئے میرا اشتہار دیکھو میں کتھے لکھا ہے اشیئے آن یہ تو صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لئے اساکہ میں کتھے لکھے شئیئے آن یہ تو صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لئے میں تاکہ آؤ آؤ غیرت مند بندے کٹھے بہ کے اس محسن عاظم دا شکریہ آدا کریں انہاں کیا تو محمد مصطفیٰ دا جلسہ کرا اسی بھی آئیے کہتا دوارہ دماغ چھیکے اپنے دماغ دا عراج کراؤ جا کے میں تا محمد دوں مندہ ہی نہیں دوارہ نبی ہے جا کے اپنے گھار جلسہ کراؤ انہاں کیا جس حسین دا جلسہ کرانے اے بھی تا ساڑے ہیں بڑی تو جو چاہنا جس حسین دا موئی ہیں آکھا جس حسین دا تو جلسہ کرانے وہ بھی تا ساڑے ہندو اٹھ کے کھلو گیا نہ کیا اور میرے نال موک کے بینا نہیں یہ کیا کیا نہیں نہ کیا جس حسین دا جلسہ کرانے یہ بھی تا ساڑے ہندو آکھا جے حسین تو آ رہے تا پھر یزید کی ناد ہے چاٹ نہیں ماری مسلمانہ نے بھوت ہے ہندو نے وہ جے حسین تو آ رہے پھر یزید کی ناد ہے انہاں کہا یزید بھی ساڑے دو ہیں مسلمانے ہندو آکھا ہے تو آرے میرے عقیدت تا فرق ہے تو ساڑا ہے یزید بھی مسلمان ہے حسین بھی مسلمان ہے میں دا یزید مسلمان ہے تو حسین اسلام ہے مسلمان چاہدہ ہاں اسلام مسلمان چاہدہ ہاں کہ اسلام میرے دیرے لکھئے میرے تابع ہو جائے اسلام آدھا نہیں کوئی مسلمان ہی نہیں جاڑا میرے تابع نہ ہوئے نا کیا وہ زیادیاں کرنا نا کرنا جس حسین دا جلسہ کریں گے اے بھی تا سارے نفیدہ نواس ہے ان دو آکیا میں نے اپنے پرمیشن دی کا سمجھے میں حسین نے محمد دا نواسہ سمجھ کے جلسہ نہیں کرنا دا میں تو اس نے اپنا محسن سمجھنا اپنا اے میں توہرے کول بیٹھا نہیں دے رہے تے دے رہے تے توہرے کول بیٹھا ہوں بیٹھا کی توہرے کول بیٹھا ایتھا ہوں اس کے میں اپنے گھر دے اندر جاتا میرے گھرے چار عورتان ایک میری ماں ایک میری دھیئے ایک میری بیویے ایک میری بہینے دیکھنیچ اے چارے عورتان ایک آجین لیکن اے حسین دا اے سانے جاہمین رسے اے تیری ماں اے تیری بہینے اے تیری دھیئے اے تیری بیویے اے تیری بیویے